ایک دردنا خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آج تھانے میں ہوئی ایک مہیلہ کی ہتیاں نے ایک بار پھر شردہ والکر کے مرڈر کی یاد دلاتی تھانے میں ایک شخص نے اپنی لیو اند پارٹنر کی ہتیاں کر کے اس کی لاش کو سوٹ ٹکڑوں میں کٹا اس کے بعد پوڈی کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے پیڑ کاٹنے والے کٹر سے اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹا اس کے بعد مانس کو ہڈیوں سے الگ کرنے کے لیے لاش کے ٹکڑوں کو کوکر میں اُبالا پھر ہڈیاں الگ کر کے اُبلے ہوئے مانس کو مکسی میں پیسا اور پھر اسے فلش میں پاہ دیا یہ شخص کئی دن سے دھیرے دھیرے لاش کو ٹھکانے لگا رہا تھا لیکن جب فلیٹ سے بدبو آنی شروع ہوئی تو پڑوسیوں نے پولیس کو خبر کی پولیس نے فلیٹ کھلوایا تو وہاں کا حال دیکھ کر پولیس والے بھی دنگ رہ گئے پولیس نے اس فلیٹ سے کھون سے بھرے ٹب میں مہلہ کی باڈی پارٹس کوکر میں اُبالے گئے مانس کے ٹکڑے اور پیڑ کاٹنے والا کٹا برامت کیا جانت میں پتا لگا کہ چھپن سال کا منوج 32 سال کی سرسوتی کے ساتھ پانچ سال سے لیوین میں تھا منوج کا پریبار والوں سے کوئی سمپرک نہیں ہے جبکہ سرسوتی آنات تھی کچھ دنوں سے دونوں کی بیچ میں چھکڑا ہو رہا تھا اور گسے میں آ کر منوج نے سرسوتی کی حتیہ کر دی آج جس وقت پولیس فلیٹ کی تلاشی لے رہی تھی اس وقت حتیارہ منوج اپنے فلیٹ پہنچا پولیس کو دیکھ کر وہ بھاگنے لگا لیکن اسے گرفتار کر لیا گیا فلیٹ ان لوگ کر کے ہم نے چیک کیا تو وہاں پہ فلیٹ میں جیسے انٹری کیا تو کچھن میں بہت سارے پیسے ملے تھے بہت سارے utensils میں تو یہ باد میں انویسٹیکیشن میں ایسا پتا چلا کہ یہاں پہ ایک کپل رہ رہا تھا جو کی live-in relationship میں تھا یہ جو منو اچھانے کر کے بندہ ہے یہ اس میں ایکوزڈ ہے فلال اور جو سرسوتی وعدے کر کے محلہ ہے اس کے ساتھ میں live-in میں رہ رہا تھا 2014 سے رہ رہے یہ جگہ پہ دوہزار مطلب پانچ سال ہو گئے دوہزار آٹھارہ سی ہاں پہ رہ رہے باد میں یہ پتا چلا کہ لوگوں سے اور اس سے کہ ان میں تھوڑا انبن ہوگر ہو رہی تھی اور اس میں شاید سڈن پروکیشن میں اس نے اس کا مرڈر کیا ہے اور اس کے ڈسپوز آپ کرنے کے لیے باڈی کو ڈسپوز آپ کرنے کے لیے کھٹر کا یوز کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے ہے باڈی کا پیسیس کر کے کھوکیا ہے یہ تب کھوکر میں یہ ٹھیک ہے مطلب سچ ہے یہ ٹکڑے ڈسپوز آپ کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوگا آلٹ سٹیزن نے ہمیں یہ تورنت بتانے کے وجہ سے یہ سب ریکووری کرنے میں پولیس ٹیم میں بھی کامیاب رہا رہی یہ جو پیسیس آب بارڈیز کے ملے ہے جگہ پہ اس کو جے جے ہسپٹل بھیج دیا ہے ہم نے اس میں پی ایم وغر کر کے اپنین لے رہے ہم جگہ پہ چاکے ہم نے فورنسک ٹیم بھی آئی تھی وہاں سے کچھ بلڈ سٹینس ہوگی رہی ہے یہ بھی اسے ہم نے بڑا مد کیا ہے پڑھوزیوں کا دعوائک انہوں نے کئی بار دیکھا کہ منوچ کتوں کو کچھ کھلا رہا تھا انہیں شک ہے اس نے مانس کے ٹکڑے کتوں کو کھلائی ہوں گئے منوچ سانے کے بگل والے فلیٹ میں رہنے والے سومیش شریواستب نے پولیس کو فلیٹ سے بدبو آنے کے شکایت کی تھی سومیش نے بتایا کہ پچھلے تین دن سے فلیٹ سے اتنی بدبو آ رہی تھی کہ برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا ایک بار تو شکایت کرنے منوچ سانے کے فلیٹ میں وہ گئے تو اس نے یہ کہہ کر سومیش کو واپس کر دیا کہ سوسائٹی میں صفائی چل رہی ہے اسی وجہ سے بدبو آ رہی ہے اس کے بعد ہتیارہ منوچ سانے اپنے کمرے میں روم فلیشنڈ ڈالنے لگا پھر وہ بیگ میں کچھ سامان لے کر باہر نکلا تو اس کی باڈی سے بھی وہی بدبو آ رہی تھی اس کے بعد سومیش نے پولیس کو انفارم کیا دو دن سے سٹنگ سمیل آ رہی تھی خراب ہمیں لگا کہ کوئی چوبا ہوا مر گیا ہے اس کے دن سٹنگ آ رہے تو ہم نے اگنور کیا کہ ہمیں آئیڈیا ہے نہیں تھا کوئی سامنے رہے کے ایسا کر سکتا ہے نورمل ہم نے کبھی سیریز اور موویز میں دیکھا تھا یہ سب لیکن آس سامنے ہوتا ہمیں آئیڈیا نے ہمیں لگا کوئی چوبا ہوا مرہ رہ گا تو ایک دن اگنور کیا پھر نیکس دے واپسے بہت سمیل آنے لگ گئی تو پھر ہم نے نوک کیا تھا کہ انکل فرس نوک کیا تھا کچھ انہیں ریاکٹ نہیں کیا سیکنڈ نوک میں وہ اندر ہوں فریشنر مارنے لگ گئے تب شک ہوا یہ کچھ گڑ بڑھ ہے تو دروازہ کھولتے ہیں نا یہ سمیل جو آپ بتا رہے ہیں درگن بتا رہے ہیں لگاتا ہے آپ لوگ کو آتی رہی دو دن میں یا جب وہ کوشش کرتا تھا کٹنے کی اس وقت جب جب جیسے آفٹرن میں تھوڑا جیادہ آئے نائٹ میں جیادہ آئے جب سب سو جائے آفٹرن میں سب سوتے رہتے ہیں آتا آفیس جاتے تب سٹارٹنگ میں میں گیا تھا تو بالٹی میں سب پیسے سے رکھے تھے بھرے وے اور اس پر کچھ ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتے تھے کون سا پارٹ ہے کیا ہے کھالی ایک چیز ایڈنٹیفائی ہو رہی تھی تھائیس وہ بالٹی میں رکھا تھا وہ ایڈنٹیفائی تھی اور چھوٹی کاٹ کے فیکا ہوا تھا وہ دیکھ رہا تھا اور کچھ ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتے کیونکہ اس نے سب بالٹی میں بلیڈ اور مسل سب تھے اس کے نیچے جو بھی تھا وہ تھا کچھ بھی تھے تھے تین تو واش کر رہا تھا اس کو واش ویشنگ میں اور وہ کھالی بون بون بھی رکھا تھا ادھر جیسے اپنے نان ویش کھاتے تو بونز رکھے رہے تھے وہ ایسا رکھا تھا وہاں وہ بولے کہ یہ کوئی اینیمل کی بوڈی ہے اس حیوان کو آج سولہ جون تک عدالت نے پولیس کے ریمان پر پھیج دیا منوج نے پوشتاچ میں پولیس کو بتایا کہ وہ بوری ولی کا رہنے والا ہے اس کی فیملی وہیں رہتی ہے منوج صاحب نے نے کہا کہ وہ بوری ولی میں ہی راشن کی ایک دکان میں کام کرتا تھا وہیں پر دوہزار چودہ میں اس کی ملاقات سرسوتی بیدی سے ہوئی تھی سرسوتی انات تھی اس کا کوئی نہیں تھا منوج نے بھی شادی نہیں کی تھی اس لئے سرسوتی اس کے تات لیو ان میں رہنے لگی منوج کا کہنا ہے کہ دونوں کے بیچ اکثر جھگڑا ہوتا رہتا تھا اور اسی وجہ اس سے سرسوتی کو مار ڈالا منو سانے نے شدہ والکر کیس کے بارے میں سنا ہوا تھا اسی کیس سے منوج کو سرسوتی کی لاش کو کاٹ کر ٹھکانے لگانے کا آئیڈیا آیا حالانکہ پڑنسوں کا کہنا ہے کہ منوج اور سرسوتی ہمیشہ ساتھی دکھتے تھے تو انہوں ووک کرنے بھی جاتے تھے لیکن کسی سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے منو سانے کے پڑوسی انو شریفاستف کا کہنا ہے کہ سرسوتی بھی کبھی پڑوسیوں سے بات نہیں کیا کرتی تھی یہاں تک ان کے کھڑکی دروازے زیادہ تر بند ہی رہتے تھے نہیں ہماری کب بھی بات نہیں ہوئی مجھے نا ونیئر سے اوپر ہو گیا ہے ابھی پانچ جون کو ایک سال کمپلیٹ ہویا ہے ہمیں اس گھر میں لیکن آج تک میں نے مطلب ان کے آواز بھی نہیں سنی ہے ان کے ان جھگڑا وگڑا بھی نہیں ہوتا تھا ایسا نہیں کہ جھگڑا ہو رہا ہو یا مطلب آپس میں لڑ رہے ہو نیچے خزبینڈ وائی لوگ بتاتے ہیں ہم لوگ ایکشلی مورننگ میں اٹھنے پاتے ہیں بہت لیٹ سوتی ہے اس کی وجہ سے لیکن نیچے بھاوی لوگ سب بتاتے ہیں کہ یہ لوگ مورننگ وک پہ جاتے تھے دونوں ساتھ میں بولتی تھی کل بھی بھاوی کی وہ ڈاگز کو بسکٹ اس کے ڈالتے تھے اس کے بعد باہر چلے جاتے تھے وک کر کے آتے تھے دونوں کبھی کبھی ہم نے بھی شام کو دیکھا ہے ہم شام کو اس کو رات کو جیسے دس بجے تک دس ساڑے دس بجے ہم لوگ بھی یہاں بیک روڈ پہ تھوڑا وک کرنے نکل جاتے ہیں تو ہم نے بھی کئی پر دیکھا ہے پیک کر کے رکھتی تھی کئی سے اجالہ وگرے بھی نہیں دکھائی دیتا تھا تو تھوڑا سا عجیب تو لگتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں کچھ عجیب سے لوگ رہ رہے ہیں لیکن اتنا نہیں سوچا تھا ساتھ میں جاتے تھے ساتھ میں آتے تھے اور جس میں وہ ہاؤس وائف تھی گھر پہ رہتی تھی پھر بھی ہوتا ہے نا اینی ٹائم پیک گیٹ بھی نہیں کھلتا تھا ان کا اس طرح کے کیسز کے بارے میں سن کر کسی کی بھی رونٹے کھڑے ہو جائیں گے کوئی بھی سوچے گا ہمارے سماج میں آج بھی ایسے راکشس ہیں کوئی اپنی لیو ان پارٹنر کے ساتھ اپنی دوست کے ساتھ ایسی خرورتہ ایسی ہیوانیت کیسے کر سکتا ہے اس کے بارے میں سوچ کر ہی حیرانی ہوتی ہے اور یہ پورے سماج کے لیے چنتہ کا بشاہ ہے